شرائد الرجا کی فضولت کیا ہے؟ اور اس کی فضولت کے بارے میں کون کون سی آیات قرآن کریم کے اندر آئی ہوئی ہے؟ آئیے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں سبسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اس کے طرح الحصد زیر یہ ہے نمبر ایک اللہ علیہ نے رشاعت سمایا صورت الفجر آیت نمبر ایک دو قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اس آیت کے تفصیل میں اکمام ابن قصر رحمت اللہ علیہ رحمت قرآز ہیں کہ دس راتوں سے مراد عشر دلجا ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زیر رضی اللہ تعالی عنہ اور مجاہد رحمت اللہ علیہ اور دیگر متعدد صلف و خلف جسی کے قائل ہیں کہ اسی مراد عشر دلجا کے دن ہیں اسی آیت کے تفصیل میں اکمام شوکان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دس راتوں سے مراد عشر دلجا کی دس راتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ان دس راتوں کی قسم کھانا یقیناً عشر دلجا کی فضیلت کے لئے کافی ہے دوسری طریقی سلسلے رہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فروایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں یعنی عشر دلجا کے دنوں کے نیت عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں لوگوں نے پوچھا اور جہاد میں بھی نہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد میں بھی نہیں سوائے کچھ شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈھال کر نکلا اور ممینے سے کچھ بھی واپس نہ رہا یعنی وہ شہید ہوں گیا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر گیا اس سلسلے میں جیسے دلول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نسبیق پر عمل اس قدر پر عظمت اور سندیدہ نہیں جتنا وہ عمل ہے جو ان دس دنوں میں کیا جائے ان عشاء ابن عجاء کے دس دنوں جو کام جوڑنے کی انجام دیا جائے یہ عمل بہت سب اللہ تعالیٰ کے رہاں بس ندا ہے لہذا تم ان دنوں میں کسرت سے لا الہا انداللہ خاللہ اکبر اور الحمدلہ قبر